اسلام علیکم ویورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ ریوز آپ تک پہنچتی رہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیخ زیادہ اسپتال وفاق کی حکومت کے حوالے کر دیا تفاصلات کے مطابق سپریم کورٹ میں 18 ترمیم میں ہسپتالوں کے اسٹرکٹر سے مطارق قیس کی سماعت ہوئی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس اکیب نصار کے سر براہیم نے پانچ رکنی لیکچر بینچر نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے شیخ زیادہ اسپتال کو وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شیخ زیادہ اسپتال کسی قانون اقتدام کے بغیر صبح کے حوالے کیا گیا اسپتال کی منتقلی میں مطلبہ قانون اقتدامات نہیں کیا گیا ہے معاملے میں 18 ترمیم کی غلط تشریح کی گئی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت ہسپتال بنانے اور چلانے کا اختیار رکھتی ہے حق زندگی کا معاملہ ہے جو کسی کا بھی بنیادی حق ہے کراچی کے تین ہسپتالوں اور میزم غیر قانونی طور پر صبح کے حوالے کیے گئے سپریم کورٹ نے حکوم دیا کہ ہسپتال لوہ اور میزم کا انتظام ایندن نوے روز میں وفاقی حکومت منتقل کیا جائے وفاق متعلق ہسپتالوں کے گزشتہ ایک سال کے خراجات صحبوں کو ادا کرے کوئی قانون اس ہسپتال کو وفاق کی واپس منتقلی سے نہیں روک سکتا ہمات کے دوران چیف جس پر سمیہ ساکرمیسار نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ آخری فیصلہ قرار دیا میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ قانون اور انصاف کے این مطابق فیصلہ دیا جائے اور ہر فیصلے میں انصاف کے تقاضیوں کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا کہ آپ صاحب کی محبتوں کا بہت شکریہ میں صاحب کا بے حد مشکور ہوں بیس سال تک بینچ کہی سارہ کبھی کسی کی دل آدھاری نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے دل آدھاری ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں جیسے کے بعد چیف جسٹس ساکرمیسار اپنے کیرئر کا آخری مقدمہ سن کر عدلہ سے چلے گیا واضح ہے کہ چیف جسٹس آف فاکستانی ساکرمیسار آج اپنے عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس آف فاکستان جسٹس ساکرمیسار نے اپنے دور میں کئی اہم کیسز کے فیصلے کیا اور عوامی فلاو بہبود کے لیے بھی کام کیا چیف جسٹس ساکرمیسار کے بعد جسٹس آصف سعید خوشا چیف جسٹس کا منصوبہ سنبھالیں گے جسٹس آصف سعید خوشا کال پاکستان کے نائے چیف جسٹس کی حیثیت سے حالف اٹھائیں گے